ارشد امین چودری اگر آپ کمنٹ ووکس میں آئیں گے میں ساری ڈیٹیل آپ کو فراہم کروں گا سردیوں کا مہینہ تھا اس لیے یاد ہے کہ وہ جو ہے نا مولوی لہولوان نماز پڑھنے لگتا تھا جب اس کی گنتی لاک اپ ہو جاتی تھا اور دروازہ بند ہو جاتا تھا اور دروازہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ سریعے لگی ہوتا ہے اور بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے جو ہی مولوی لہولوان یہ ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹر ہوا ہے یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور غالباً وہ مغرب کی آدھان ہوتی تھی کیونکہ گنتی شام کے ٹائم میں بند ہوتی تھی تو نماز کے لیے جب جائے نماز پڑھا ہوتا ہے تو عرشد مین چودری جس کی گنتی جو ہے نا چھے چکی میں ہوتی تھی وہ لنگر کے ساتھ نا چھے چکیوں کا ایک پہرہ تھا بڑا وی اے بھی وہ اس کو محول وہاں پہ بنا ہوتا تھا عرشد مین کا یہ وہاں سے نا اپنے مشکتی کو بھیجتا ہے پانی کا جگ دے کر کہ جب مولوی لہولوان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نا تو تم نے یہ پانی کا جگ اس کے اوپر پھینک رہا ہے اور ناظرین ایسے ہی ہوتا تھا مولوی لہولوان نماز کی نیت کرتا تھا اور وہ جو مشکتی تھا وہ باہر سے پانی کا جاگ اس کے اوپر مارتا تھا اور وہ بزرگ آدمی تھا پچاسی سال یا اسی سال غالبین اس کی عمر تھی وہ نماز کو چھوڑ کرنا گالی نکالنے شروع کر دیتا تھا دوسرے دن بھی پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا اب اس کے بعد جو ہے نا انتظامیہ جو ہے نا عرشد مین کے آگے بے بس تھی وہ کچھ بھی اس کو نہیں کہہ رہے تھے نا یعنی کس چیز کا کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے مولوی صبح شکایت بھی کرتا تھا ڈیپی کو آزم حان کو بھی بتاتا ہے اور آزم حان بھی اس کا کوئی نوٹیش نہیں لیتا کیونکہ ساری انتظامیہ اس کے آگے بے باس تھی اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب اس کے بعد عرشد مین چودری جو ہے نا ایک ایسا کام آپ کو بتانے لوگا یہ ایمپوسیبل ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جیل کے اندر ایسے نا عرشد مین نے باہر سے پوستر چھپوائے اس کے اوپر ایک بندے کی تصویر لگائے اور اس کے گلے میں فانسی کا پھند ہے تو وہ اب مولوی لہو لہان کی اور اس کے بیٹے مانے بغیرہ کی ساتھ تصویریں لگائیں ہیں اور بہت بڑا سا اوپر لکھا ہوا ہے مولوی لہو لہو لہان اور اس کے بیٹوں کو جانت سزائے مود یا فانسی دی جائے جیل کے اندر دیواروں کے اوپر یہ پوستر لگ گئے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ جیل انتظامیہ کانسٹیبل پھر رہے ہوتے ہیں وارڈن بیرکوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور عرشد مین کا کتنا کوئی سہم ہوگا جیل کے اوپر کہ پوستر لگ رہے ہیں لیوی کے ساتھ یا گوند کے ساتھ تو ان کو روک بھی کوئی نہیں رہا اب اس کے بعد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ عرشد مین جو ہے نا اس کو انتظامیہ جا کر ریکویسٹ کر دی ہے کہ چوچ صاحب ایسے نہ کریں مولوی اللہ الوحان ساری انتظامیہ کو ساتھ لیا کر رہتا ہے اور ایک بارے کی دیوار کے اوپر جو بہت بڑا پوستر لگا ہوا تھا نا یہ انتظامیہ کو شہین آزم اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ تھے چودری شبریز صاحب تھے اور بھی کافی اسسٹنٹ تھے اور ڈیگر گارڈ جو ہے کافی ملازمین کے وہ بھی ساتھ آتی ہے تو وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جیل کے اندر پوستر لگ گئے ہیں میرے خلاف سادش ہو رہی ہے اگر مجھے جیل کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا یا مجھے مار دیا گیا تو میرے قتل کا ذمہ دار چودری ارشد امین ہوگا ارشد امین کا جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی بائٹ سے کوئی ٹسل چال رہی تھی کوئی اڈا تھا اس کا وہ بندہ ٹرانسپورٹر تھا اور کوئی پیسوں کا لے وہی بندر بانٹ جو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں پروگرامز کے اندر تو ارشد امین چودری گونا انتظامیوں نے کچھ بھی یعنی اس بات کے پر کوئی ایس ایکشن نہیں دیا کہ اس بچارے کی داد رفی ہو سکے اب دوسری طور میں یہ آتا ہوں کہ مولوی لہو لہان جو تھا یہ بھی ایک انتشاری آدمی تھا کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھی کوئی امام کعبہ تھا اس بندے کے بارے میں بھی یہ یعنی جیل کے اندر ایک ہوا بنی تھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی بہت بڑا انتشاری ہے جس وجہ سے اس کا نام مولوی لہو لہان پڑھا ہوا تھا آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں وہ بندہ نماز خدا کے حضور وہ کھڑا ہونے لگا ہے نیت کرنے لگا ہے نماز پڑھنے لگا ہے اب اس کے دل میں نیت اس کی درست ہے یا اس کے دل میں کوئی اور دنیا کو دکھانے کے لیے دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے میں اور آپ کو انہوں نے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے کے لیے اپنا جائے نماز بچھا لے اور نماز کی نیت سے وہ نماز کی نیت بھی کر لے اور اس کے بعد ہم اس کے پر پانی پھینکیں تو ایسی حرکت جو بندہ کرے گا نا کیا آپ اس کو تلنگا کہیں گے یا اس بندے کو شریف نفت انسان قرار دیں گے یہ لازمی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے ناظرین ہوتا یہ ہے کہ میں عمر کے اس وقت اس سٹیج میں ہوں بندہ اس طرح کی حرکات کو کرنے کے بڑا گریز کرتا ہے اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے عمر کی سٹیج جو ہے نا ایک ایسی ہوتی ہے اس وقت وہ بندہ نا ان چیزوں سے بالکل بالا ہے تاکہ ان کو رکھ کر جو ہے نا اپنے مائنڈ سیٹ اپ سے جو ہے نا چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے عرشد امین کی عمر صورت 49 یا 40 سال ہوگی تو میں نے اس کے پروگرم میں آپ کو یہ کہا تھا کہ عرشد امین جو تھا نا یہ ایک تلنگا تھا میں نے آبت چوہدری اور آتف چوہدری وغیرہ کو بھی یہ کہا تھا کیا وہ آج سٹیٹ بینک بنا گئے ہیں جو کرائے پر شڑا ہوا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا کوئی چیز ان کے پاس نہیں گھر بل ان کے ویسے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے لیکن ان لوگوں نے کروڑوں عربوں کا جو ہے وہ ہیر پھر کی ہے قبضے کی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہے اور یہ حقیقت بات ہے یہ جنمن بات آپ کو بتانے لگوں ارشد امین پہ اتنا روج تھا کہ بہت بڑے بڑے سیاستدان جو تھے نا وہ ارشد امین کے یعنی اس کی والدہ فوت ہوتی ہے نا تو وہ سارا شہر جو ہے بلکہ پورے ملک کے جو بڑے بڑے سیاستدان وہ سب جاتے ہیں وہاں پہ وزیراعلا وہاں پہ جاتا ہے ارشد امین کی باری جب وہ فوت ہوتا ہے نا تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی باڈی کو لیا لے جانے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں تھا تو میں اس کے پروگرم میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ارشد امین جو تھا نا اس کی سوچ تلنگوں والی تھی تو میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا اس کو سننے کے بعد آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں یہ بتانا ہے کہ اس کے اوپر پانی پھینکنے والا بندہ کس کیا ڈاگری کا مالک ہوگا میرا پروگرم دیکھ کر اگر آپ تنقید بھی کرنی چاہیں بلکل آپ کمنٹ باکس میں ہیں میں ہمیشہ کی طرح آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنا ڈیڑ سارا خیال کیے گا جی پاکستان زندہ بات